رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مردے کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں پھر اسے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے مر ربو کا وہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے پھر فرشتے کہتے تیرا دین کیا ہے وہ کہتے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے پھر کہتے ہیں یہ کون صاحب ہیں جو تم میں بھیجے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو فرشتے کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا یہ پتا کیسے چلا تجھے تو وہ آدمی کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اسے سچا جانا یہی اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے جو اللہ نے فرمایا یعنی دنیا میں بھی انہیں ثابت قدمی اتا فرمائی اور قبر کے اندر بھی انہیں ثابت قدمی ایسی اتا فرمائی کہ یہ ان سوالوں میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے ان سوالوں کے جوابات میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آسمانوں سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے اور اعلان کرتا ہے میرا بندہ سچا ہے اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ اسے جنت کا لباس پہناو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو چنانچہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اس تک جنت کی ہوا اور وہاں کی خوشبو آتی ہے تاہد نظر فراخی یعنی وسط نظر اتا کی جاتی ہے اور قبر اس کی فراخی یعنی کشادہ کر دی جاتی ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار کی قبر کے اندر کفار کے پاس جب یہ فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اس کے پاس بھی روح لٹا دی جاتی ہے اور یہ فرشتے یہی سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا اسے پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کون ہے تو وہ یہی کہے گا میں نہیں جانتا ارشاد فرمایا کہ پکارنے والے کی پکار ایک اسمان سے آئے گی وہ پکارے گا یہ شخص جھوٹا ہے اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ اسے آگ کا لباس پہناو اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو کہا کہ پھر اس تک وہاں کی گرمی اور بو آتی ہے اور اس پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے اور پھر کہا کہ ایسے فرشتے اس پر مسلط کر دیا جاتے گے جن کے ہاتھوں میں لوہے کے اتھوڑے ہیں اور وہ اس سے مارتے ہیں اگر اس کی ایک مار پہاڑوں پر پڑ جائے تو وہ بھی مٹی بٹی ہو جائے یوں اس کو مارا جاتا ہے کہا کہ انسان اور جنوں کے علاوہ مشرق اور مغرب کی ہر چیز گویا کے مخلوق وہ اس آواز کو سنتے ہیں جو اس کو مار پڑ رہی ہوتی ہے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے ایمان دنیا سے سلامت لے کر چلے گئے آخرت بھی ان ایمان والوں کے لیے ہے قبر بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلموں سے روشن اور منور ہوگی آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی تو قرآن پاک کی یہ عیت مبارکہ کہ اللہ ایمان والوں کو دنیا کے اندر بھی ثابت قدمی اور آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے بھی ثابت قدمی عطا فرمائے